اوزی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بلکچر نمبر سیونٹین پر دے کورس آف پارشل ڈیفرنشل ایکویشن آج کے لکچر میں سٹورنز ہم نے جو کینانکل فارم میں پارشل ڈیفرنشل ایکویشن کی کنورجن ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے اپنے پریویس لکچر میں ہم نے پسٹ اڈر پارشل ڈیفرنشل ایکویشن کو کس طرح سے کینانکل فارم میں کنورج کرتے ہیں اس بھی ہماری ڈیسکوشن ہوئی تھی تو آج کی لکچر میں ہم سیکنڈ آرڈر پارشل ڈیفرنشل ایکویشن کو کینانکل فارم میں کنورج کریں گے اور جیسے کہ سب کو پتا ہے جو سیکنڈ آرڈر پی ڈیز ہیں ان کے دو تین ٹائپس ہیں تین ٹائپس ہیں ان کے پیرابالک ہائپربالک اور ایلیپٹیکل تو پیرابالک کے لئے الہدہ سے ایک طریقہ ہے ہائپربالک اور ایلیپٹیکل کے سب تینوں کلاسز کے لئے ڈیفرنٹ ٹیکنیکز یوز ہوتے ہیں کنانکل فارم میں کنورجن کے لئے تو آج کی ہماری لکچر کا ٹاسک ہوگا کہ پیرابالک پارشل ڈیفرنشل ایکویشن کو کس طرح سے ہم اس کے کنانکل فارم میں کنورٹ کر سکتے ہیں ٹیک ہے کنانکل فارم میں کنورجن کا جو پائدہ ہے وہ پسٹ آرڈر ڈیفرنشل ایکویشن میں بھی آپ لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ ایک جو کمپلیکیٹڈ ٹیپ کا پارشل ڈیفرنشل ایکویشن تھا تو وہ ایک اور پارم میں جو کیس ریلیٹیولی سیمپل تھا اس میں کنورٹ ہو گیا تھا تو یہاں پر بھی اس طرح ایک سٹیویشن ہوگی جو کمپلیکیٹڈ پی ڈی ایز ہوں گے وہ سیمپل سے پی ڈی ایز میں کنورٹ ہو جائیں گے اچھا نوٹ کر لے کہ یہ جو سٹیپس اسی لیکچر میں ہم پڑھیں گے تو یہ صرف اور صرف پیرابالک پی ڈی ایز پر اپلیکیبل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو جنرل پوام آپ سیکنڈ آرڈر پی ڈی ایز جس طرح سے ہم نے لیکچر نمبر ون میں کلاسیفیکیشن کے کلاسیفیکیشن کے ٹائم ہم نے سیکنڈ آرڈر پی ڈی ایز کو جنرل ایک شیپ میں ریپریزنٹ کیا ہوا تھا a u double x plus b u x y plus c u double y plus du x plus e u y plus fu is equal to g تو یہ سیکنڈ آرڈر پی ڈی ایز کا ایک جنرل شیپ ہے ٹھیک ہے u double x ریپریزنٹ کر رہا ہے u کا with respect to a second derivative اس طرح u y ریپریزنٹ کر رہا ہے the derivative of u with respect to y اچھا یہ ایکویشن پیرا بالک ہے ہے پر بالک ہے یا الیپٹیکل ہے کہاں سے پتا چلے گا ہمیں ان تین کوپیشن سے پتا چلے گا اے بی اور سی ان تین کوپیشن سے ہم نے کیا بنانا ہے دسکرمننٹ بنانا ہے پھر اس دسکرمننٹ کو دیکھنا ہے کہ کیا ہے دسکرمننٹ آئی مین کہ یہ زیرو ہے نان زیرو ہے اور پازیٹیو ہے یا نگٹیو ہے تو اگر زیرو ہوتا ہے دسکرمننٹ تو ہمارا جو پی ڈی ہوگا وہ پیرا بالک پی ڈی کہلائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے باقی کے دو کیسز میں ہائپر بالک اور الیپٹیکل بنتا ہے تو ہمارا آج کا جو ٹاسک ہے وہ ہے پیرا بالک پی ڈی ایز تو جنرل شیپ میں اس طرح کی شیپ میں پارشل دیفرنشل ایکوشن کو عزیوم کر لیں اور سب سے پہلے اس کا جو ڈسکرمننٹ ہے وہ کالپلیٹ کر لیں بیسکرمنس پور ایسی سو اگر یہ کوانٹیٹی زیرو آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ جو پی ڈی ہے یہ پیرا بالک ہے اور آپ جو آگے سٹیپس آ رہے ہیں ان کو ایپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر پر ایکزمپل یہ پیرا بالک آپ کے ساتھ یہ ڈسکرمننٹ زیرو کی ایکولینڈ نہیں آتا ہائپر بالک آ جاتا ہے یا الیپٹیکل آ جاتا ہے تو اس کا پھر الہدہ سے طریقہ ہے آپ نے پھر یہ سٹیپس اس پہ ایپلائی نہیں کرنے آپ نے یہ سٹیپس صرف انہی پرابلنس پہ ایپلائی کرنے ہیں جو پرابلنس پہ ایپلائی کرنے ہیں اور پھر اب بالک پرابلم کی یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ ان کا ڈسکرمننٹ جو بنتا ہے وہ زیرو کے ایکولینڈ بنتا ہے تو پہلا جو سٹیپ ہے کنانیکل پام میں کنورجن کا آپ نے یہ ایکزیلری ایکویشن ایک کنسٹرکٹ کرنا ہے اے انٹو لیمڈا سکیر منس بی لیمڈا پلس سی ایکل ٹو زیرو لیمڈا آپ نے ایک آپ سمجھ لے کے ایک ویریابل نیا ویریابل انٹریڈوز کر لیا اس لیمڈا کا جو پی ڈی ہے اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے یہ لیمڈا ہمیں صرف طور سے انفارمیشن پروائیڈ کرے گی ایکزیلری ایکویشن کرسٹرلیسٹک ایکویشن کے بارے میں تو آپ نے یہ ایکزیلری ایکویشن کنسٹرکٹ کرنا ہے اس کو کنسٹرکٹ کر لے کے لیے آپ نے جو مین پی ڈی ہے اس سے یہ تین کونٹیٹیز ایکسٹرکٹ کرنا ہے اے بی اور سی انفارمیشن کو لے کر آپ نے اسی ایکویشن سبسٹیوٹ کر دینا ہے یہاں پر آپ یہ نوٹ کر لے کے یہ جو سائن ہے یہاں پر نیگٹیو بھی یوز ہو رہا ہے پازیٹیو بھی نہیں ہے اے سکیر اے لیمڈا سکیر منس بی لیمڈا پلس سی یہ پیرابالک ایکویشن کا ایکزیلری ایکویشن ہے ٹھیک ہے تو اگر پر ایکزامپل اسی ایکویشن کو ہم دیکھیں تو اسی ایکویشن کا جو ڈسکریمنٹ ہے وہ منس بی ہال سکیر منس پور اے سی آ رہا ہے اس ایکویشن کا ڈسکریمنٹ منس بی ہال سکیر منس پور اے سی کے ایکویلنٹ ہے جس کو سیمپلیفائیڈ کر کے یہ پتا چلتا ہے کہ بی سکیر منس پور اے سی کے اسی ایکویشن کا ڈسکریمنٹ بی سکیر منس پور اے سی کے ایکویلنٹ آئے گا اور کیونکہ یہ جو ہمارا ایکویشن ہے یہ پیرا بالک ہے تو آپ کے ایکزیلری ایکویشن کے روٹس کا جو ڈسکرمنٹ ہے وہ بھی زیرو کے ایکویلنٹ ہوگا ٹھیک ہے اب اگر ڈسکرمنٹ زیرو کے ایکویلنٹ ہوتا ہے کسی بھی سیکنڈ آلجبر کی ایکویشن کا تو اس کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کے دو روٹس ہیں ریپیٹڈ روٹس ہیں دو روٹس سیم ہیں اور ریپیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو اسی ایکویشن کے روٹس کو ہم ریپیزنٹ کر رہے ہیں لیمڈا سے پہلا روٹ پہ لیمڈا ہوگا اور دوسرا روٹ پہ لیمڈا ہوگا ٹھیک ہے یہ اسی کیس میں صرف آئے گا آپ کے ساتھ دونوں روٹس ایکویلنٹ تب اسی کیس میں آئیں گے جب آپ کے ساتھ ایکویشن پیرا بالک ہو پر اگر یہ قانٹیٹی آپ کے ساتھ نیگٹیو آئے گی تو پھر اسی ایکزیلری ایکویشن کے جو روٹس ہیں وہ ریپیٹڈ نہیں ہوں گے بلکہ وہ ہوں گے کمپلیکس ہوں گے ٹھیک ہے تو یا تو کمپلیکس ہوں گے یا دو ڈسٹنٹ ڈسٹنٹ روٹ بنیں گے ٹھیک ہے تو پھر اب بالک کیس میں آپ کے ساتھ دو روٹس سیم بنتے ہیں لیمڈا اور لیمڈا اچھا تو آپ نے ایک روٹ اسے کلیکٹ کر کے یہ کرسٹرسٹک ایکویشن کنسٹرکٹ کرنی ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس ایکویشن کنسٹرکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے وائی اور ایکس آپ کے انڈیپینڈنٹ وریےبل ہیں تو یہ آپ کا سٹپ پسٹ ہو گیا اسی سٹپ پسٹ میں اتنا پی کمپلیکیٹڈ کوئی کی چیز نہیں ہے اچھا دوسرا سٹپ ہے کہ جو کرسٹرسٹک ایکویشن بنا ہے اس کو انٹیگریٹ کر لیا جائے تو ڈی وائی اور ڈی ایکس ایکویل ٹو لیمڈا اگر اس کو آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں ویڈرسپیکٹ ٹو وائی اور ویڈرسپیکٹ ٹو ایکس تو اس کا ایک سلوشن بنے گا جس میں وریابل ہوں گے ایکس اور وائی اسی سلوشن کو میں نے ریپریزن کر لیا پائی اپ ایکس وائی ایکویل ٹو سی ون اسی سلوشن کو دس کرسٹرسٹک ایکویشن ٹھیک ہے اب آپ کے ساتھ ایک فنکشن آ گیا ہے ایکس اور وائی کا جو اسی ڈیفرنشل ایکویشن کو سیٹسپائی کر رہا ہے سیمپلی اسی فنکشن کو آپ نے ریپریزن کرنا ہے زائی سے زائی اس ایکول ٹو پائی اپ ایکس وائی سو دس از دا پسٹ کرسٹرسٹک ایکویشن اب دوسرا آپ نے ایٹا ایک کرسٹرسٹک ایکویشن سلیکٹ کرنا ہے اس طرح سلیکٹ کرنا ہے کہ ان کا جو جیکوبین ہے وہ زیرو کے ایکویلنٹ نہ ہو تو اس کا جو پہلا چاہیس ہے آپ سبسٹرٹ کر لے ایٹا ایز ایکول ٹو ایکس ٹھیک ہے تو پھر آپ جیکوبین کرلے اگر جیکوبین زیرو آ رہا ہے تو آپ لکھلیں ایٹا ایکویشن سلیکل اگر زیرو لیکن ایٹا ایز ایکول ٹو ایکس ایٹا ایز ایکول ٹو ایکس پہ آٹومیٹکلی آپ کا جیکوبین نان زیرو آ جائے گا باوت ہیریئر کیس میں آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ نے ایٹا کو وائے پیکس کر لیا اور جیکوبین آپ کا زیرو آ رہا ہے ٹھیک ہے بہت ہی کم کیسز میں اس طرح ہوگا تو ایٹا کی سیلیکشن کے لیے سیٹیبل چائز آپ کے ساتھ ہے ایٹا ایز ایکل ٹو وائے اور ایٹا ایز ایکل ٹو ایکس تو یہ دونوں چائزز آپ نے ٹرائی کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایٹا ایز ایکل ٹو وائے سرپ کرنا ہے یا ایٹا ایز ایکل ٹو ایکسلٹ کرنا ہے لیکن پراپرٹی یہ ہو کہ زائے اور ایٹا کا جو جیکوبین ہے یعنی اس میٹرکس کا ڈیٹرمنٹ یہ نان زیرو ہو ٹھیک ہے اب ترل جو سٹیپ ہے ہمارا وہ ہم نے کیا کرنا ہے ایکس اور وائے کو کنورٹ کرنا ہے زائے اور ایٹا میں تو یوں ہمارا پنکشن پہلے ایکس اور وائے پر ڈیپنڈنٹ تھا تو ابھی ہمارا جو پنکشن یوں ہے اس میں زائے اور ایٹا آئے گا اور اسی حساب سے جو پارشنل ڈیپنشل ایکلیشن ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا وہاں پر یوں ڈبل ایکس ہے تو یہاں پر پاسیلی یوں کا ویڈرسپکٹ زیٹا ڈرائیوٹو ہوگا ٹھیک ہے تو ایکس اور وائے کو زائے اور ایٹا میں کنورٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہوگا وہ سارے ڈرائیوٹوز اس پی ڈی کا فارم بھی آپ نے اسی شیف میں کنورٹ کرنا ہوگا we have the solution u which depends on x and y now we have two new variables x and eta so our solution u will depend on x and eta now note that if the function u depends on x and eta then the derivative of u with respect to x must be calculated using the chain rule replication of the chain rule over this expression you can make a partial derivative of u with respect to x and then the partial derivative of xi and then the partial derivative of xi with respect to x similarly the quantity u also depends on eta so you will also do partial u over partial eta into partial eta over partial x یہ chain rule کا ایک سیدھا سا application ہے ٹھیک ہے تو ان نوتیشن کو تھوڑا سا کمپیکٹ شیف میں ریپریزنٹ کر لیں گے u x ایکوالنٹ ہوگا u zeta which represents this derivative into zeta x which represent the second room similarly u eta into eta x so basically our u x will be converted into this room following the same step you can calculate the derivative of u with respect to y so so you can differentiate both sides of this equation you get partial u over partial y is equal to partial u over partial xi into partial xi over partial y plus partial u over partial eta into partial eta over partial y use the compact notation use the compact notation u y is equal to u xi into xi y plus u eta into eta y x with respect to x with respect to x you can calculate you can calculate ایکس لس پارشل اور پارشل ایکس آپ یو ایٹا اینٹو ایٹا ایکس اب یہاں پہ بریکٹ کے اندر جو ٹرم ہے ان کو آپ دیکھ لیں یہ دو پنکشنز دو ڈیپرینٹ پنکشنز کا پرادکٹ ہے ٹھیک ہے تو افکورس یہاں پہ جو پرادکٹ رول ہے وہ اپلیکیبل ہوگا تو پسٹ روم ڈیوٹ اپتی سیکنڈ پلس سیکنڈ روم ڈیوٹ اپتی پسٹ اس طرح کی کچھ سیچویشن بنے گی ٹھیک ہے تو پرادکٹ رول جب ہم اپلائی کر لیتے ہیں تو پسٹ روم ڈیوٹ اپتی سیکنڈ روم سیکنڈ روم ہے زائی ایکس تو اس کا ڈیوٹ اپتی بن رہا ہے زائی ڈبل ایکس پلس سیکنڈ روم انٹو ڈیوٹ اپتی پسٹ روم پارشل ڈیوز آئی اور پارشل ایکس ٹھیک ہے اس طرح پرادکٹ رول سیکنڈ روم پر بھی اپلائی ہو جائے گا یو ایٹا انٹو ایٹا ایکس پلس ایٹا ایکس انٹو پارشل اور پارشل ایکس آپ یو ایٹا ٹھیک ہے تو یہ کچھ کونٹٹیز کلیر ہے اور یہ بریکٹ کے اندر جو کونٹٹیز ہیں ان کو ابھی اپنے کلکولیٹ مزید کلکولیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یو اگر آپ کا ایٹا اور زائی پر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو یو زائی یعنی یو کا ویڈرسپیکٹو زائی ڈیریوٹیو وہ بھی زائی اور ایٹا پر ڈیپینڈڈ ہوگا ٹھیک ہے تو بریکٹ کے اندر جو دو ٹرم سے ان ٹرمز کو پہلے کلکولیٹ کر لیتے ہیں پارشل اور پارشل ایکس آپ یو زائی یو زائی is also a function آپ زائی اینڈ ایٹا ٹھیک ہے تو اس کا ویڈرسپیکٹو ایکس اگر ہم ڈیریوٹیو کلکولیٹ کریں گے تو دوبارہ سے جو چین رول ہوگا ہمارا پارشل ڈیریوٹیو کا وہ اپلکیبل ہوگا ٹھیک ہے تو اسی quantity کا ویڈرسپیکٹو زائی ڈیریوٹیو انٹو زائی ویڈرسپیکٹو ایکس پلس the derivative of the quantity with respect to ایٹا multiplied by the derivative of the ایٹا with respect to ایکس دوسرا جو ٹرم ہے یعنی یہ ٹرم derivative of u ایٹا with respect to ایکس تو یہ اس طرح کلکولیٹ ہوگا partial اور پارشل زائی of u ایٹا into partial ایٹا over partial ایکس پلس partial u ایٹا اور پارشل ایٹا into partial ایٹا over partial ایکس ٹھیک ہے یہ دو اسٹیویٹس ہم نے کلکولیٹ کر لی ان کو ہم نے کیا کرنا ہی substitute کرنا ہے u double ایکس کے shape میں تو جب ہم substitیوٹ کر دیتے ہیں تو ہمیں یہ expression ملتا ہے u double ایکس is equal to this thing plus z�� means this thing multiplied by the estimate of this thing plus u ایٹا into ایٹا double ایکس plus ایٹا ایکس into the اسٹیویٹیو toe پارشل u ایٹا over پارشل ایکس ٹھیک ہو گیا تو جو کل اسٹیمیٹس ہم نے کلکلیٹ کر لیے تھے یہ اسٹیمیٹ اور یہ اسٹیمیٹ تو یہ ہم نے جو ہمارا یو ڈبل ایکس ایکسپرشن تھا ہم نے سبسٹوٹ کر لیا تو ہمیں یہ ایکسپرشن ہمیں مل گیا ٹھیک ہے اب ان کے نوٹیشنز بھی آپ کمپیکٹ کر لیں تو آپ کو یو ڈبل ایکس ملے گا یو زائے انٹو زائے ڈبل ایکس پلس زائے ایکس into u double زیتا u double زیتا represent this thing the derivative of u زیتا with respect to زیتا is actually u double زیتا sorry this is زائے ڈبل ایکس پلس u زائے انٹو ایتا انٹو ایتا ایکس ٹھیک ہے یہ دوسرا ترم u زائے کا with respect to ایتا derivative ہوگا u زائے ایتا ایتا ایکس plus u eta into eta double x plus eta x into this thing which is the derivative of u eta with respect to xi multiplied by xi x plus the derivative of eta with respect to u eta with respect to eta means u double eta into eta x ٹھیک ہے یہ complicated سا ایک estimate آپ کو مل جائے گا لیکن پریشان ہونے کی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ بہت ہی سمپل ہے آپ جز بڑکرز میں multiplication وغیرہ کریں گے تو آپ کو یہ یہاں پر ملے گا xi x whole square یہ xi x اس xi x کے ساتھ multiplied ہو جائے گا اور xi x اس کے ساتھ بھی eta x کے ساتھ بھی multiplied ہو جائے گا تو یہ drum مل جائے گا ٹھیک ہے same situation یہاں پر بھی ہوگی ٹھیک ہے تو xi eta x کا whole square بھی آ جائے گا یہاں پر تو مزید algebraic manipulation کے بعد u double x کا جو estimate ہمیں مل رہا ہے وہ ہے u double zeta multiplied by xi multiplied by xi x whole square plus 2 u xi eta into xi x eta x u double eta into eta x whole square plus these two turns ٹھیک ہے تو اگر x اور y کو ہم convert کریں گے xi اور eta میں according to their specific crystal stick equation then u double x will be converted to this shape ٹھیک ہو گیا اس shape میں convert ہو جائے گا اب u double y بھی ہم convert کر سکتے ہیں تو جو calculations ہیں وہ میں نے skip کر لیا ہے just u y کا u double y کا estimate میں نے لکھ لیا ہے یہاں پر ہم نے u double x جس procedure کو follow کر کے calculate کر لیا ہے تو اسی procedure کو follow کر کے آپ u double y calculate کر لے تو آپ کو u double y کا یہ expression مل جائے گا اسی طرح سے آپ u x y یعنی u کا with respect to x derivative اور پھر اسی quantity کا with respect to y u derivative ہے وہ بھی آپ complete کر سکتے ہیں easily ٹھیک ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ یہ u double x کا expression u double y کا expression اور u x y کا یہ expression یہ آپ کو اگر یاد ہو تو یہ بہترین ہے ٹھیک ہے کیونکہ پھر پیپر میں اس کے derivation اگر آپ کریں گے تو derivation کے تو marks نہیں ملیں گے آپ کو آپ کا time ویسی ہی زائے ہو جائے گا ٹھیک ہے تو u double x u double y اور u x y کے یہ جو estimate ہے اگر یہ آپ کو by brain یا by mind یاد ہو تو اس سے کیا ہوگا آپ کا time بچ جائے گا ٹھیک ہے procedure سیکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے procedure سیکھ لے کے کس طرح سے u double x کے expression calculate ہو گئے u double y کے expression calculate ہو گئے اس طرح u x y کے expression کس طرح سے calculate ہو گئے پہلے اس کو سیکھ لیں کہ کس طرح سے calculate کرنا ہے اور exam کے لئے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے یاد رکھنا ہے مہین میں اب ہمارے پاس کیا ہے u u x u y سارے estimates ہمارے ساتھ آ گئے ہیں تو ہم نے straight forward ان estimates کو partial differential division میں substitute کرنا ہے تو substitution کے بعد آپ کو یا تو یہ shape ملے گا partial square u u over partial eta square یا یہ shape ملے گا partial square u over partial xi square ٹھیک ہے اگر اگر آپ initial stage پہ اسی function کو اگر آپ xi سے represent کر لیں تو آپ کو partial u یوں ڈبل ایٹا میں پی ڈی ملے گا اگر اس کو آپ ایٹا سے represent کر لیں اور xi کو represent کر لیں x یا y سے تو hopefully possibility یہ ہے کہ آپ کو اسی shape میں پی ڈی ملے گا ٹھیک ہے اب اس میں صرف ایک ہی variable کے تحت second derivative involved ہے تو ہم اس کو assigning سے کیا کر سکتے ہیں integrate کر سکتے ہیں تو fifth step اور sixth step ہے آپ اس کو integrate کر لیں اور پھر break substitution کر لیں ٹھیک ہے تو ہم نے صرف canonical palm میں conversion اس کی پڑھ لی ہے تو یہاں پر آکے ہمارا جو partial differential equation ہے وہ canonical palm میں convert ہو جاتا ہے ایک example discuss کر لیتے ہیں اسی procedure پہ consider the problem x square u x plus 2 x y u x y plus y square into u y is equal to zero یہ problem ہم نے کیا کرنا ہے اس کو canonical palm میں convert کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس کو ہم نے compare کرنا ہے second order جو standard permit ہے اس کے ساتھ ہم نے compare کرنا ہے standard palm ہمارے صاحب ہے au x plus du x y plus c y plus du x plus e y plus fu is equal to g دونوں کو compare کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو quantity a u x کا coefficient وہ ہمارے ساتھ x square u xy ka coefficient 2 xy u y ka coefficient y square ہمیں صرف یہ 3 coefficients چاہیے کیونکہ یہ 3 coefficient c decide کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پیو ڈی ہے پیرا بالک ہائپر بالک الی کون سی class کو یہ بلانگ کر رہا ہے اچھا اس equation میں باقی جو 4 parameters d e f اور g سارے کے سارے zero ہے یعنی u x کا کوئی coefficient نہیں ہے means zero by بالک or not so b square minus 4 a c results into 2 x y whole square minus 4 x square y square which is equal into zero which means that the partial differential equation under consideration is parabolic and we have to proceed with procedure ہمیں یہ پرسیدر ایفلائی کرنا چاہیے اگر پر ایک قانٹیٹی zero کی ایک نہ آجائے پر زیدر ہونا ہو تو پھر آپ نے یہ پروسیجر اپلائی نہیں کرنا آپ نے دوسرا پروسیجر ہے وہ میں نقص کلاس میں بتاؤں گا کہ کیا کرنا ہے اپنے الیپٹیکل یہا ہے پر بالک کیسے ٹھیک ہے تو پر بالک ہے یہ پی ڈی تو ہم اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے characteristic equation کلے a lambda square minus remember this minus b lambda plus c is equal to 0 using the value of a b and c we get x lambda square minus 2 x y lambda plus y square is equal to 0 which can be pictured into x lambda minus y whole square is equal to 0 which gives us two roots lambda is equal to y divided by x and y by x is discussed earlier that if the discriminant is 0 then the roots are repeated and same so we have only one choice for lambda that is y over x so from that specific choice i will construct the characteristic equation which is dy by dx is equal to y by x then i will proceed to the second step in which i will integrate or i solve this characteristic equation so the characteristic equation is dy by dx is equal to y by x is where you can apply to integrating factor is applicable and I have many different variables I will get 1 by y dy is equal to 1 by x dx you can simply integrate both these terms you will get natural log of y is equal to natural log of x plus some constant c to us constant c co many in terms of natural log represent natural log of c 1 and reason is that I want simplicity not complexity to k simplicity i want simple to simple solution to construct so natural natural log of c 1 so this is the characteristic equation you can simplify it and you get natural log of y minus natural log of x equal to natural log of c 1 which you can use the multiplication property of natural logs the addition and subtraction of natural logs so you will get natural log of y by x equal to natural log of c 1 now the natural log is the one to one correspondence s mj it is a one to one correspondence here koi ek function ho ta hai nam bil kul zhen say nikal gaya hai lekan kya ho ta hai ke agar par example koi function hai jinkai images sirup aki case may same ho jab un ke kai im i jit to w by jit yo نزر اللہ کیز بائی جگٹیو سو ایک ام لائٹ ی بائکز ایسی والدو سی وون نو اس اس اور پرس کرسطرنسٹک ایکویشن آئے ہیو رہن زیٹا ایسی وی بائی ایکس اچھا زیٹا کے وی رسیکٹو ایکس ڈیریفٹیو ایکس ڈیریفٹیو وی رسیکٹو وی رسیکٹو وی رسیکٹو وی سیکٹو دیریفٹیو اور اس کا سپلیٹ ڈیریفٹیو اس سارت کچھ یوز ہوگا ٹھیک ہے تو یہاں پر ہی کالکولیٹ کر لیتے ہیں زیٹا کا with respect to x derivative ہے minus y by x square ٹھیک ہے اس کا with respect to x second derivative ہے 2y divided by x cube with respect to y zi کا derivative ہے 1 with respect to y second derivative ہے 0 اس طرح with respect to x and y split جو derivative zi کا بنتا ہے وہ بنتا ہے minus 1 by x square یہ سارے estimates ہمارے use ہوں گے جب ہم PDE کو convert کریں گے canonical palm میں تو zi is equal to x y by x is the choice for the first characteristic equation now the second characteristic equation I will use eta is equal to y and I will check the jacobian that if it is 0 or not so by calculating by using the values of zi x zi y into eta x eta y and calculating this determinant I came to know that the determinant is minus y by x square which is not equal to 0 so if it is not equal to 0 it means that I can use this choice of eta so now I will also need to calculate eta x which is 0 eta double x is also 0 eta y is 1 eta double y is 0 and eta x y is of course 0 so this estimate will be used when we will try to convert the PDE into x in its equivalent canonical form now we have to calculate the value of u double x and u double y also we have calculated the value of u double x by this estimate u double zeta into zeta x whole square plus 2u xi eta into xi x eta x u double eta into eta x whole square u xi into xi x double x u eta into eta double x یہ ہم نے calculate کیا ہوا تھا initial steps میں یہ ہمیں یاد تھا کہ u double x equalent تھا اس کے اب اس میں ہم نے کون کون سی ویلوز سبسٹوٹ کرنی ہے zi x کی ویلوز سبسٹوٹ کرنی ہے eta x کی اس طرح zi double x اور eta double x یہ ساری ویلوز یہاں پر use ہو رہی ہے تو جب ہم یہ سبسٹوٹ کرنے گے اسی equation سے جو initial stage میں ہم نے calculate k ہوں گے یہ estimate ٹھیک ہے یہ سارے estimates اٹھائیں اور ان کو سبسٹوٹ کر دیں u double x کے اسی expression میں ٹھیک ہے zi x کی جگہ میں نے اس کی ویلوز minus y by x whole square سبسٹوٹ کرنی اس طرح اس کی ویلوز سبسٹوٹ کر دیں اس کی ویلوز آرہی ہے zero اس کی ویلوز بھی آرہی ہے zero zi double x کی ہے minus 2y divide by x cube اس طرح یہ جو ویلوز یہ ویلوز ہمارے ساتھ سیدھ رہے تو u double x becomes y square divided by x for u double x plus 2y divided by x cube into u x this is the estimate equivalent estimate of u double x in the new variables x and eta similarly i will calculate i will calculate the second derivative of u with respect to y and new variables so یہ جو estimate ہے یہ ہم نے calculate کیا ہوا تا previous slides میں تو اب ہم نے کیا کرنا ہے simply اس میں value substitute کرنے ہے ان دون equation سے یہ ویلوز اور یہ جو ویلوز ہے یہ ویلوز ہم نے کہا دے یہاں پر u double y میں substitute کر دیتے تو جب ساری ویلوز ہم substitute کر دیتے ہے تو u double y کا expression ملتا ہے 1 by x square u double x plus 2 x u x eta plus u double eta ٹھیک ہے u double x کی ویلو مل گئی u double y کی ویلو مل گئی کونسی ویلو باقی ہے u x y تو u x y کا جو estimate ہے اس کو assume کر لیں اور جو parameter آپ کو پتا ہے ان کی ویلوز substitute کر دیں جو دو equations ہم نے calculate کر لی ہیں ٹھیک ہے تو اس سے جو u x y کی ویلو ہے وہ بنتی ہے minus y by x cube u double z minus one by x square u z minus y by x square u z i ڈ ٹھیک ہے اب third step ہمارا کیا ہے ہم نے ان ساری ویلوز کو اٹھا کے کہاں پہ substitute کر رہی ہے تو u double x کا estimate ہے یہ والا جو ابھی ہم نے یہاں پہ calculate کر لیا یہ estimate ہم نے اٹھا پہ پی ڈی کے یہاں پر substitute کر دیا ساتھ میں x square ہم نے multiply کر دیا plus 2 x y multiplied by this estimate 2 x y کے ساتھ ہم نے جو x y کا estimate ہمیں ہمارے ساتھ بناتا وہ ہمیں substitute بنا طرح سے یہ ڈی 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 اس طرح اور کن کنسیٹرن یہ ٹرم اس ٹرم کے ساتھ کینسل ہو رہا ہے یہ دونوں ٹرم بھی کینسل ہو رہا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ ٹرم اور یہ ٹرم یہ دونوں ٹرم ملکے ٹو بنیں گے ٹو وائسکیر ڈوائڈ بائی ایکسکیر جو اسی ٹرم کے ساتھ کینسل ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کے ساتھ صرف ایک ہی ٹرم بچھے گا وائسکیر ڈوائڈ بائی یو ڈبل ایٹا تو جو آپ کا پیو ڈی ای ہے وہ ایکویلنٹ آ رہا ہے وائسکیر ڈوائڈ بائی یو ڈبل ایٹا کے اب ہم جانتے ہیں کہ یہ جو پیو ڈی ای ہے یہ ایکویلنٹ ہے زیرو کے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وائسکیر انٹیو ڈبل ایٹا ایس ایکلتو زیرو ٹھیک ہے وائسکیر زیرو نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یو ڈبل ایٹا ایس ایکلتو زیرو تو اسی پارشل ڈیپینشل ایکویشن کا جو ایکویلنٹ کے نانکل پام ہے وہ ہے یو ڈی ایٹا ایس ایس اٹو زیرو ابھی آپ اس کو انٹیگریٹ کر لو وائسکیر ڈی ایٹا ایس اٹو ٹائن میں کنورٹ ہو گیا ٹھیک ہے جو کہ سال کرنے میں بہت ہی آسان ہے تو آئی تنگ کہ آج کیلئی اتنا کافی ہے اندھا نیکس لیکچر وی ویلڈسکس ہائپربالک اینڈ ایلیپٹیکل کیسز پر سیکن آرڈر پارشن ڈیفنیشن ایکیشن تب تک کیلئے اللہ حافظ سٹے ان ہوم سٹے سیف تینک